اسلام علیکم دوست اپنے ویورز کے ساتھ دوبارہ رابطہ قائم کریں اور ان سے اپنی اس چیز کے فرمازت چاہیں کہ آپ نے تھوڑا سا ریش ہو کے بات کی چونکہ علی ایک بیسیکلی بے وکوف آدمی ہے اور بے وکوف آدمی جو ہے وہ تھوڑا دلیر بھی ہوتا ہے اور دلیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ ایسے فیصلے کرتا ہے جو نوملی لوگ جو ہیں وہ نہیں اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں اس کی مثال میں ابھی آپ کو تھوڑے دیر میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ علی کیوں بے وکوف ہے کیسے ہے اس کا لوگ کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ لوگوں کو کیسے فائدہ دیتا ہے اور وہ اپنے پرانے استاد زین کے مقابلے میں آؤسٹینڈنگ کیوں ہے اور میں کیوں علی کو جو ہے وہ اتنا سپورٹ کر رہا ہوں یا کرتا ہوں اور مجھے اس کے اندر کون سی ایسی چیز جو ہے وہ پسند ہے جس کی وجہ سے میں بار بار ناراض ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اوزداری ہے باتے چھوٹا ہے مجھ سے اور اس نے جب مجھ سے ماذا چاہی تو میرا دل نہیں ہے اس چیز کو گوارہ کیا کہ میں اس چیز کو مزید کنٹینیو کروں بارہ اب ریسنٹی علی نے اپنے دو دوستوں کو جو ہے وہ چونکہ وہ اس کا خود پرموٹ ہوا مونٹائز ہوا اور اس نے جا کے وہ چونکہ اوپر پہنچ گیا مونٹائز ہوا اور ظاہری بات سے میں اس چیز میں ایک ڈیو کریڈٹ بھی دوں گا بلال کو بھی اور نوید کو بھی کہ انہوں نے جو ہے وہ علی کو اس وقت سپورٹ کیا یا اس وقت انہوں نے جو ہے وہ اس کے ساتھ دیا اور اس کو پرموٹ کیا لوگوں کے اندر اس چیز کو مشہور کیا کہ علی کا آفیشل چینل کون سا ہے جبکہ پوری جو ایک نیٹ ورک بنا ہوا تھا وہ علی کو پرموشن سے روک رہا تھا اور یقینا میں آج پھر اس بات پر قائم ہوں کہ اس کے اندر زین اور مبشر کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور ان کے ساتھ ہی بہت بڑا نیٹ ورک ہے زاری بات ہے یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے اسی لیے اگر آپ بڑے غور سے دیکھیں گے کہ زین مدسر مبشر یہ ایک خاص قسم کے نیٹ ورک سے باہر نہیں نکلتے اور بارہ چلے میں آپ کمپیرزن کر لیتا ہوں کہ اگر جب علی کو ایک دوبارہ سے لائف لائن ملی ہے تو علی نے اسیس کا حق ادا کیا ہے اور اس نے ایک ہی مہینے میں اپنے دو دوستوں کو جس میں بلال بھی شامل ہے اور نوید بھی شامل ہے ان دونوں کا چینل بھی مانٹینائز کیا اب وہ کیسے کیا اس کا میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں پچھلے ویڈیو میں بھی اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو میں نے بلال راجپود کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ بلال راجپود جو ہے اس نے تقریباً لاک سوہ لاک سے زیادہ بیوز جو ہیں وہ علی سے لیے اور اگر وہ خود بھی محنت کرتا رہتا تو آئندہ آنے والے تین سے چار مہینے بھی اس کے وہ مانٹائزیشن کی طرف نہ جاتا اور اس کو چینل مانٹائز نہیں ہوتا سیم اسی طریقے سے دوسرا جو چینل ہے وہ مائی ویلیج انفو کا نوید کا ہے چونکہ اس نے بھی کسی طور پہ جو ہے وہ علی کو سپورٹ کیا اور بڑا کھل کے سپورٹ کیا گو کہ اس دونوں کے بلال کے اور نوید کے جو دماغ میں تھا وہ لالشت تھا لیکن بھارت اس چیز ہے قطر نظر سپورٹ تو تھی نا بھارت تو ہم اس سپورٹ کے اوپر زیادہ فوکس کریں کہ بجائے اس کے کہ ہم ان نیگڈیو ایس فیکس کے اوپر واقع کریں ان دونوں کی سپورٹ تھی اور ان دونوں نے اپنے اپنے چینلز کے اوپر علی کو پرموٹ کیا اور اپنے اپنے ہلکہ عباب کے اندر اس چیز کو بتایا اس کے اندر اس کے سارے دوست ہیں جو علی کو سپورٹ کر رہے تھے ان سب کا ہے کہ علی جو ہے وہ اسو تیس ہزار کے قریب جو ہے اس کے جو ہے وہ سبسکرائبرز ہیں اور بارہ تیرہ لاکھ اس کے ویوز ہو چکے ہیں اور لیکن علی نے بھی اپنی دوستی کا حق ادا کیا اور اس نے اپنے دو دوستوں کو خاص طور پر جو اس کے ساتھ روز تیسر دن ایک ویڈیو بناتے ہیں وہ ان دونوں کا اس قابل کیا کہ وہ منیٹائز ان کے چینل ہو سکیں اب آ جاتے ہیں ہم زین العابدین کی طرف کہ وہ ویڈیوز کے اندر یا اسٹرگرام کے اوپر تو اس چیز کو ڈالتا ہے کہ وہ بہت ہمدرد ہے علی کا اور بہت اچھا آدمی ہے لیکن مجھے ایک چھوٹی سیمپل سی چیز کومن سنس کی بتاؤ کہ زلیل علی کو کرتا ہے وہ یوٹیوب پہ اور ہمدردییں کٹھی کرتا ہیں انسٹرگرام پہ تو جس میدان کے اندر میرا ماننا یہ ہے کہ جس میدان کے اندر وہ اس نے علی کو زلیل کیا تھا اس کے وہیں پر آکے وہ علی کے سپورٹ کے اوپر بات کرتا اور دس بارہ پندرہ منٹ کی یا جو بھی پانسات منٹ کے اس نے ویڈیو ڈال لی تھی وہ وہاں ڈالتا وہ انسٹرگرام کے اوپر جا کے وہ کیا ہمدردیاں کٹھی کر رہا ہے لیکن غاربات ہے میں اس چیز میں دو رائے نہیں رکھتا کہ زین العبدین اور مبشر صدیق یہ وہ والے دوگلے فیسز ہیں اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھئے گا ہر وہ بندہ جو کڑوا ہوتا ہے وہ دل کا سچا ہوتا ہے اس کی سارا کھلا ثبوت یہ ہے کہ علی چونکہ ایک ریٹیلیٹ اس نے کیا اور چونکہ دل کا سچا ہے اس لیے اس نے اس چیز کا بھی خیال نہیں کیا کہ وہ یوٹیوب کے اوپر آکھے اس نے کس قسم کی باتیں کی اور داری بات ہے میں نے بھی اس کا تھوڑا بہت جو ہے وہ اس کو بتایا کہ لائنز کیا ہوتی ہیں لیکن ہمیشہ بات یاد رکھئے گا وہ آدمی جو میٹھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ نقصان دے ہوتا ہے یا وہ دوگلہ ہوتا ہے اس کی پرسپیکٹیوز کچھ اور ہوتے ہیں اس کا عمل کچھ اور ہوتا ہے اس کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے اور ذہن العبدین کہی سے بھی میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کی تربیت جس صاحب نے جو اس کے والد صاحب ہیں اگر ان کے پروفیشنل بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو وہ اس بدنامے زبانہ پروفیشنل تھے ہیں جو اپنا اللہ بھلا کرے اس کی تفصیل آپ کبھی کسی سے جا کے پوچھئے گا کہ ایک ڈرائیور کی زندگی کیا ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے مجھے اس چیز کا بتا ہے کہ ذہن العبدین اور مبشر جو ہے وہ سٹرونگ نہیں تھے شروع سے اتنے زیادہ اور ابھی دو تین سال میں آکے وہ نو دولتی بنے اور اپنا اللہ بھلا کرے ان کو دولت ملی ہے اور ظاہری بات ہے ان کا حق ہے پروٹیٹ کرنا اپنی دولت کو لیکن اس کا مطلب حرکز یہ نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے آکے اپنے ہی جیسے جو آج سے دو تین سال پہلے ان کی عقاد بھی یہی تھی لیکن وہ اپنی عقاد کو بھول کے آج آپ کو ایک شل میں بند کر لیا ہے یا اپنے کو خول میں بند کر لیا ہے ویرائز امید ہے کہ علی یہ کام نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو کسی قسم کے خول کے ادربند نہیں کرے گا چونکہ وہ بزاتے خود ایک بیسیکلی اس نے اپنی وہ والا دور گزار دیا ہے کہ اس کے اندر وہ والے کام نہیں ہم اس چیز کو انیلائز کریں اور دیکھیں کہ علی جو ہے وہ اس کے آگے فیوچر کیا ہے وہ کیا نہیں ہے اس کو بہت آہستہ آہستہ دیرے دیرے یہ سارے کام کرنے ہیں آج میں اس کا ایک انٹریبیو دیکھ رہا تھا ایک فارمنگ والے صاحب نے آگے اس کا انٹریبیو اور ابڑی خوشی ہو اس کا انٹریبیو دیکھ کے کہ اس کے آگے پرسپیکٹیوز کیا ہے اور اس کے آگے پروسپیکٹس کیا ہے اور وہ آگے اس کی پلاننگ کیا ہے یہ بڑی خوشی ہوئی اور میری دعا ہے کہ اللہ اس کو اس کی پلاننگ میں کامیاب کرے اور اس کو حمد دے طاقت دے کہ وہ ترقی کرے باران میں میری آپ سے اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ علی چونکہ ایک بیسیکلی بے وکوف آج تو آپ اس کی اور چھوٹی موٹی بے وکوفی ہیں جو ہے وہ معاف کر دیا کریں اور ظاہری بات ہے کہ میں بھی یہی بات سوچ کے کہ یار میں کون ہوتا ہوں جب اللہ ہمیں ہماری غلطیاں رہتا ہے تو میری کیا وقت ہے کہ نازاری بات ہے علی نے مجھ سے کچھ لیا تو نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو میں اس کو آفر کر سکتا ہوں تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ اس نے اگر مجھے کال کیا تو میں اس کو جو ہے وہ معاف نہ کروں اور اس کو سپورٹ نہ کروں باران میری سپورٹ علی کے ساتھ ہے اور ساری زندگی انشاءاللہ رہے گی اور اس وقت تک خاص طور پر رہے گی جب تک وہ ایک ایسی سٹیج پہ نہیں پہنچ جاتا کہ وہ جو ہے وہ ایک معاشرے میں اپنے آپ کو منوا سکے باران آخر میں میرا آپ سب لوگوں کو ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری بات پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے کمنٹس میں کے اندر میری اپنی رائے جو ہے وہ ضرور اس کا ازار کیا کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مطبور یہ آخر میں میری طرف سے آپ سب لوگوں کو خدا حافظ